میں آپ کو بتاتا ہوں دوسرا عاصف علی زرداری نے آئی دو ملاقاتیں کی ہیں چوزی شجاعت سے اور وہ وہاں پر جاگ گئے ہیں بظاہر ان کے لیے پرویز علائی کے خلاف حمزہ شہباز کی حمایت کے لیے لیکن جو اصل اب جو چوزی شجاعت نے انکار کر دیا صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ جی آپ میرے سے یہ بات ہی نہ کریں جو پہلی ملاقات تھی اس کے بعد پھر دوبارہ یہ چلے گئے اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں مونس علائی اور چوزی پرویز علائی سے ملے بغیر واپس نہیں جاؤں گا اب یہ وہاں پر کیا چورن بیچ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ چوزی پرویز علائی سب کے وزیراعلا بن جائے چوزی پرویز علائی عمران خان کی جو جماعت ہے اس کے ووٹوں سے آپ الیکٹ ہو جائیں لیکن اس کے بعد آپ اسمبلی توڑنے کی بات نہ کریں اور ہم آپ کو غیر مشروع طور پر سپورٹ کریں گے تو آپ ہاؤس کو چلائیں وزارت ایالہ کو چلائیں اور تمام سیاسی جماعتیں آپ کے پیشے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں پرویز علائی صاحب نے اور مونس علائی صاحب نے کہا کہ ہم ان سے نہیں ملنا چاہتے زرداری نے کہا کہ میں ملے بغیر نہیں جاؤں گا وہ وہاں پر بیٹھ گیا ان کے گھر جا کے اور اتنی کیونکہ وہ زرداری شگر کے مریض ہیں تو ان کے لیے پریزی کھانا ہوتا ہے وہ کھانا انہوں نے اپنے گھر سے منگوا لیا گھر سے بھنڈی پک کے آئی چودری پرویز علائی اور چودری شجاعت کے گھر وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے کھانا کھایا انہوں نے کہا جی میں نے نہیں جانا میں نے ملنا ہے چودری پرویز علائی سے اور مونس علائی سے جس پر چودری مونس علائی اور چودری پرویز علائی کو اپنے گھر سے نکلنا پڑا وہ وہاں سے الہد الہدہ گاڑیوں میں سوار ہو کے وہاں سے نکل گیا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کو بٹرے نہیں کر سکتے یہ منڈیٹ ان کا ہے ہم آصف علی زرداری سے نہیں مل سکتے چودری وجہت نے بھی اپنے قریبی ساتھیوں کو بتایا کہ ہمارا اب شریف خاندان کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا سیاسی تعلق ختم ہے اور چودری شجاعت جو ہے وہ مکمل طور پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میں ووٹ میری سپورٹ اور میری پارٹی جو ہے وہ ووٹ دے گی ان کو چودری پرویزلائی کو اب آصف زرداری نے وہاں پر جا کر یہ کہا کہ چوئی صاحب آپ حمزہ شہباز کی سپورٹ کر دیں انہوں نے کہا نہیں جی میں پرویزلائی کو کروں گا تو اب چودری شجاعت کو یہ کہہ رہا ہے آصف علی زرداری کہ ٹھیک ہے جی آپ دین کافلی والے چودری پرویزلائی کو ووٹ ہم بھی چودری پرویزلائی کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں چودری پرویزلائی سے آپ یہ کہیں کہ وہ سب کا وزیراعلا بن جائے یعنی تاثر یہ دینا کہ جی ایک نیشنل کنسنسس کی گورنمنٹ بن گئی ہے تاکہ یہ سسٹم چل سکے اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ سسٹم چلے یہ اسمبلیاں کیونکہ ابھی فوری طور پر اگر الیکشن ہوتا ہے تو قوم تو ریجیکٹ کرے گی ان تمام لوگوں کو قوم یہ فیصلہ کر چکی ہے زمنی انتخابات میں پنجاب میں بھی نظر آ گیا اور یہ کراچی کے انتخابات بھی اس لیے انہوں نے پوسٹ پون کیے بلدیاتی بھی اور جو حالاتی ہے